سوشان سنگھ راشفوت کا کیس اب پوری طریقے سے سی بی آئی کے ہاتھ میں آ چکا ہے سی بی آئی اس کے اوپر پوری طرح سے جانچ کرتی ہوئی نظر آئے گی تو ایسے میں چنوتی بھرا ہونے والا ہے سی بی آئی کے لیے یہ سارا سٹیٹمنٹ یہ سارا پتہ لگا پانا کہ آخرکار مجرم ہے کون کیونکہ دو مہینے سوشان سنگھ راشفوت کی ڈیپ کو ہو چکے ہیں اور ابھی تک کا یہ سکیٹمنٹ نکل کر باہر آ رہا ہے کہ سی بی آئی جانچ جب کر رہی ہے سی بی آئی جانچ کرتی ہے سی بی آئی جانچ کرنے کے دوران پانچ کیس میں سے تین کیس ایسے ہیں جو سالف ہو پائے ہیں باقی دو کیس سالف نہیں ہو پائے ہیں اگر ہم آکڑوں کی لگائے جائیں تو سکسٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ آکڑے جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سی بی آئی کی طرف ایسے میں یہ پتہ نکال پانا بہت زیادہ سی بی آئی کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا کہ آخرکار سچا مجرم ہے کون کیا ریا چکر برتی یا پھر ان کے گھر والے سچ ثابت ہو پائیں گے کہ آخرکار انہوں نے ہی سوشان سنگ راج پوت کو اکسایا ہے یا پھر انہوں نے ہی مدر کیا ہے یا پھر وہ مسٹری گل والا جو سین تھا جہاں پر رات کو ایک ویڈیو وائرل ہوا تا سوشان سنگ راج پوت کی بالکنی میں وہاں پر کیا وہ ریا چکر برتی ہی تھی یا پھر ان کے گارڈز ان کے جتنے بھی سارا سٹاف ہے وہ سب کچھ کیا جھوٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ سب کچھ پتہ لگانا سی بی آئی کے لیے ایک چنوٹی بھرا کام ہے جیاں چنوٹیوں سے بھرا ہوا کام ہے پوری طریقے سے سی بی آئی اپنے کام میں جھوٹ ایک جھوٹ ہو کر ایک ساتھ مل کر لگ گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سی بی آئی کی ریپورٹس اپ ڈیٹس کیا سب کہتی ہوئی نظر آئیں گی ایسے میں ابھی تک ان آنکڑوں کو اگر دیکھا جائے تو سی بی آئی اب تک ناکام ہوا ہے جو موت کے کیس ہوتے ہیں مڈر کیس ہوتے ہیں یا پھر سوئیسائیڈ کیس ہوتے ہیں تو اس معاملے میں سی بی آئی ابھی تک ناکام ہوا ہے جانچ پرتال کرنے میں اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ سشان سنگھ راشفوت کا معاملہ کتنی جلدی سلچ پاتا ہے کتنی جلدی سولیشن اس کا نکل پاتا ہے اور آخر کر کون مجرم ہے وہ کب تک پکڑ میں آتا ہے تو ہمیں اس کے لیے بے سبلی سے انتظار ہیں جیسے ہی سی بی آئی جانچ کی ریپورٹس اپ ڈیٹس جیسی سب آتی رہیں گے ویسے ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے بنے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کر رہا جلدی سے کر لیجئے تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ سے مس نہ ہو سکیں